اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم گھر میں بنانے لگے ہیں چکن برگر پیٹیز اس کے لئے آپ نے کیما لے لینا ہے دو چکن کے بریسٹ کا میں نے کیما لیا ہے تقریباً یہ 1.5 کلو کیما ہے ایک انڈا لے لینا ہے ساتھ ہی ساتھ نمک لال مرچ گارلک پاوڈر جنجر پاوڈر کالی مرچ پپریکا پاوڈر یہ ساری چیزیں ہم نے بیچ میں ایڈ کر لینی ہے سوئے سوس چلی سوس بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ساتھ ہی ساتھ میں نے 1.5 کلو کیما میں لیا ہے چھے بریٹ کے سلائسز اور دودھ آدھا کپ میں نے دودھ لیا ہے دودھ کے اندر تھوڑی سی میں نے کالی مرچ کی ہے دھنیا لے لیں ساتھ ساتھ اور یہ میں نے ہری مرچوں کی پیسٹ بنا لی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو بھی میں نے آپ کو انگریڈینٹس میں بتائی ہیں یہ آپ نے ایک چوپر میں ڈال لینی ہے اور اس کو اچھی طرح سے چوپ کر لینا ہے میں نے زیادہ میٹیریل پہلے ڈال دیا تھا بعد میں میں نے اس کو کم کیا تھا کیونکہ چو چوپ ایزیلی نہیں ہو پا رہا تھا خیر برگر پیٹیز گھر میں بنانا آج کل اتنا مشکل اب آپ کو نہیں لگے گا جو پہلے لگتا تھا کیونکہ برگر پیٹیز بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں پہلے میں اکثر ہی بزار سے لے کے آتی تھی پیکٹ والی لیکن اب وہ اتنے زیادہ ایکسپینسیو ہو گیا ہے کہ بندہ اس کو گھر میں بنانے تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ یہ بجٹ فرینڈلی بھی ہوگا اور اس میں آپ نے اتنے سپائسز ایڈ کرنا ہے کہ گھر کے بچے بھی کھا لیں اور بڑے بھی کھا لیں مطلب موڈرٹ لیول کے سپائسز ہونے چاہی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھی طرح سے چاپر میں چاپ کر لیا ہے اس کی یہ جو کنسسٹینسی آ رہی ہے یہ ہونی چاہیے فنگرز کے ساتھ آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے یہ چپکے نہ ہاتھ پر نہ اس میں چنکس باقی رہ چاہیے اب آپ نے ایک ڈھکن لے لینا ہے میں نے پتی کے ڈبے کا جو ڈھکن ہوتا ہے وہ لیا آپ نے کوئی بھی اچار کا ڈبا ہے جو بھی جس شیپ میں اور جس موٹائی میں آپ برگر پیٹیس چاہتے ہیں اس طرح کا آپ ایک ڈھکن لے لیں اس کو اپنی اچھی طرح آئل سے گریز کر لینا ہے اور جس ڈش میں آپ نے اس کو بنا کے رکھنا ہے اس کو بھی آئل سے گریز کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ایک پلاسٹک کی شیٹ یا ریپر چڑھا دینا ہے اس کے اندر اپنے حساب سے جتنا آپ کو میٹیریل چاہیے اتنا ایڈ کریں اور اپنے ہاتھوں پہ بھی آپ نے آئل ہلکا ہلکا سا لگ کیونکہ چکن کا مٹیریل آپ کے ہاتھوں پہ سٹک کرتا ہے اور وہ پھر اترنا جو ہے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کی شیپ اتنی اچھی نہیں آتی ہے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا سا آئل اپنے ہاتھوں پہ اپنی ڈھکن پہ اپنی ڈش پہ ہر جگہ ہلکا ہلکا سا گریز کر لینا ہے ایک دفعہ کرنے سے بس سارے برگر پیٹیز آپ کے ایزی لی بن جائے گے یہ دیکھیں ہماری شیپ یہ جو نکل آئی اس کو بعد میں آپ تھوڑا سا اپن دوسری کروں گی تو پھر میں اس کو ہاتھوں سے ایک دفعہ پھر سیٹ کر لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیر کیلو کیمے میں تقریبا تقریبا میرے ایٹین برگر پیٹیز بن گئے تھے ایٹین ٹو ٹوئنٹی تھے ساتھ ہی ساتھ آپ دو انڈے لے لیں اس میں نمک اور لال مرچائٹ کر لیں کارن فلور اور میدہ مکس کر لیا ہے میں نے آپ کے پاس کوئی ایک چیز ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں اس میں بھی نمک اور کالی مرچائٹ کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بریڈ کرمز ب بھی لے لیں اب ہم نے ان برگر پیٹیز کو اچھی طرح سے کوٹ کر لینا ہے انڈے میں اس کے بعد آپ نے اس کو کوٹ کرنا ہے کارن فلور میں اور اس کو آپ نے بریڈ کرمز کے اندر کوٹ کر دینا ہے بریڈ کرمز کے اندر کوٹ کرنے کے لئے آپ نے ایک دفعہ پہلے انڈے میں سے پھر سے اس کو گزارنا ہے تاکہ اس کے اوپر سٹک ہو جائیں اچھی طرح سے بریڈ کرمز جب آپ نے بریڈ کرمز اچھی طرح سے لگا دیئے تو آپ نے اس کو ڈش میں نکال کے فریز ہونے کے لئے رکھ دینا ہے اتنا ہے کہ یہ ایک برگر بند کے اندر فیٹ آج ہے جو نارمل برگر بند کا سائز ہوتا ہے اس کو آپ نے نارمل ٹو میڈیم ہیٹ پر فرائر کرنا ہے بہت تیز آنچ پر فرائرنگ کرنا اور بہت ہی کم ہیٹ پر بھی فرائرنگ کرنا کیونکہ تیز آنچ پر فرائر کریں گے تو جیسے میرا پہلے والا ہلکا سا جل گیا آپ کا بھی جل جائے گا اس کے بعد آپ برگر میں سکوائر کریں جو جو آپ برگر میں چیزیں لگانا چاہتے ہیں وہ لگائیں اسی کے ساتھ مزہدار برگر پیٹس کی ریسپی آپ کے سامنے ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے